اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہودی اپنے مرنے والوں کو کیسے دفناتے ہیں پیارے دوستو پرانے زمانے میں یہودی اپنے مردے کی قبر کہاں بناتے ہیں اس بات پر تو ہم سبھی یقین رکھتے ہیں کہ جو اس دنیا میں آیا ہے وہ چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو ایک نہ ایک دن اس دنیا سے رخصت بھی ہونا ہے اس دنیا میں زیادہ مذہب کی لوگوں کی بیچ اپنے مرنے والے مردے کی رسم موت ایک دوسرے سے مختلف مانی جاتی ہے جس طرح باقی مذہب میں مردے کی رسم ادا کی جاتی ہے ویسے ہی یہودی مذہب کی لوگ بھی اپنے مرنے والے کو کافی عجیب و غریب طریقوں سے رسم ادا کرتے ہیں آپ کو بتاتے چلے کہ جب بھی کوئی یہودی شخص اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو اس کے عزیزوں رشتہ داروں ماتم نہیں کرتے بلکہ اسے ایک حقیقت مان کر خاموش بیٹھ جاتے ہیں جب بھی کوئی یہودی شخص مرتا ہے تو سب سے پہلے اس کی آنکھیں بن کر کے اسے فرش پہ لٹا دیا جاتا ہے جس کے بعد اسے ایک سفید کپڑے میں ڈھک دیا جاتا ہے اس کے بعد جلد ہی شما روشن ہو کر دی جاتی ہے اور میت کے احترام میں اسے دفنانے سے پہلے ایک لمحے کے لیے بھی اکیلا نہیں چھوڑا جاتا یہودیوں کے نزدیک میت کے پاس بیٹھ کر کچھ بھی کھانا پینا سخت منع ہے دراصل یہودی عقیدے کی مطابق مرنے والا شخص ہمیشہ کے لیے کچھ بھی کھانے پینے سے محروم ہو جاتا ہے اس لیے اس کے سامنے کچھ بھی کھانے پینے سے مردے کی روح کو تکلیف ہوتی ہے آپ کو آگا کرتے چلے کی یہودیوں کے نزدیک میت کے قریب رہنے والوں کو شومیل کہا جاتا ہے جو کی ایک ویرانی لفظ ہے زیادہ تر یہودی برادری میں ایک مقصود جماعت مقرر ہوتی ہے ان مقصود جماعت کے لوگوں کو مقدس لوگ بھی کہا جاتا ہے جب بھی یہودی برادری میں کوئی شخص مرتا ہے تو مرنے والے کی آفرین کی تمام ترجمہ داری انہیں مقصود جماعت کے لوگوں کو سوپی جاتی ہے یعنی کہ مردے کو گسل دینا کفن پہنا کر آخری ارہامگاہ کے لیے تیار کرنا اور پھر اس کی تدبیر کرنا پھر مقصود جماعت کی ذمہ داری ہوتی ہے یاد رہے یہودیوں کے نزدیک اس مقصود جماعت کے لوگوں کو یہودی برادری میں کافی زیادہ عزت کی مگا سے دیکھا جاتا ہے کیونکہ یہاں ایک ایسے انسان کی خدمت کر رہے ہوتے ہیں جو بدلے میں ان کو کچھ بھی فائدہ نہیں مل سکتا یہاں آپ کے لیے یہاں بات ہے جاننا بھی حیرت کا باعث بنے گی کی یہودی عقیدے کی مطابق کسی انسان کا میت کو چھونا روحانی ناپاکی کا سبب بنتا ہے اور جو شخص میت کو ایک بار چھولے تو اس پر گسل جل سے جل واجب کر دیا جاتا ہے لہٰذا موفوت کی والی جگہ پر یہودی عالم کو زیادہ تر میت سے دور ہی رکھا جاتا ہے تاکہ علمہ ناپاک ہونے سے بس سکے کسی بھی یہودی کو مرنے کے بعد میت کو زیادہ دیر تک رکھنے کی بجائے جلدی سے جلدی اس کی تدبیر کا عمل انجام دیا جاتا ہے جیسے ہندو اپنے مردے کو جلا دیتے ہیں ویسے ہی یہودیوں کے نزدیک اپنے مردے کو جلانا منگلو ہے میت کو گسل دے کر کفن پہنایا جاتا ہے جس کے بعد اسے تابوت میں بن کر دیا جاتا ہے ایک بار اگر میت کو تابوت میں بن کر دیا جائے تو دوبارہ تابوت کھولنے کی اجازت ہرگس نہیں دی جاتی تابوت میں کچھ سراغ بھی بنا دیے جاتے ہیں تاکہ مٹی کا تعلق میت کے ساتھ قائم رہے یہودیوں میں کسی مردے کی تصویر کے وقت ایک عجیب رسم یہاں بھی ادا کی جاتی ہے مرنے والا کوئی عزیز رشتدار ایک مٹھی بھر کر مردے کے کفن پر ڈال دیتا ہے زیادہ تر مرنے والے کا باپ بیٹا بھائی اس رسم کو ادا کرتا ہے یا ایسا اس لئے کرتے ہیں تاکہ مرنے والے کا جسم مٹی میں مل نظری تاریخ پر اگر نظر دوڑائے جائے تو پہلے یہودی زیادہ اپنے مردے کو اسی دن دفناتے تھے جس دن اس کی موت واقعہ ہوتی تھی دراصل اس کی وجہ یہاں بھی تھی کہ گرم علاقوں میں لاش جلی گلنے سڑنے لگتی تھی جبکہ ایک بڑی وجہ یہاں بھی مانی جاتی تھی کہ یہودیوں کا خیال تھا کہ اگر مردے کو جلدی دفنایا نہ گیا تو اس کی اور اس کے گھر والوں کی بے رموتی ہو جائے گی پہلا پہلے کسی کو مارنے والے یہودی کو صرف اس کے دوست یا گھر والے ہی گسل دیتے ہیں پھر کفن پہناتے ہیں اور پھر کپڑے میں لپیٹ کر اس کی تقسیم کیا کرتے ہیں آج کے دور کی طرح پرانے زمانے میں بھی کسی یہودی کے مرنے پر ماتم نہیں کیا جاتا تھا البتہ مرنے والے کے گھر والوں کو دلاسہ ضرور دیا جاتا تھا جیسے کی آج کے دور میں یہودیوں کے بقائدہ قبرستان دیکھنے کو ملتے ہیں مگر پرانے دور میں یہ زیادہ تر یہودی برادری کے لوگ اپنے مرنے والوں کی قبر کسی گار میں بناتے تھے آج یہودی عقیدے کے مطابق مردے کو اپنی کسی عزیز کی قبر پر قبرستان جاتے وقت اپنے سر کو ڈھکنا ضروری ہوتا ہے یا جس چیز سے اپنے سر کو ڈھکتے ہیں وہ سر کی صرف درمیانی حصے میں رکھی گئی ایک چھوٹی سی ٹوپی ہوتی ہے جس پر ستارہ ہوتا ہے یہاں تک کہ لوگ مرنے والی کی تدبیر کرتے ہیں وقت یہاں چھوٹی سی ٹوپی مردے کی سینے پر رکھ کر دفن کرتے ہیں اس کے علاوہ بھی کئی مذہبی کتابوں میں یہودیوں کی امیت کی تصویر کے حوالے سے بے شمار ایسی عجیب و گریب رسموں کے رواج پڑھنے کو ملتے ہیں جنہیں جان کر انسان حیرت میں پڑھ جاتا ہے ویڈیو پسند ہیں تو ویڈیو کو لائک کریں سبسکرائب کریں موسیقی 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 موسیقی